کانگو ویرس بلوچستان میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے یہ جولائی میں دو مریض آئے تھے اپنا افغانستان سے ان کی وجہ سے یہ پھیلتا پھیلتا اب کافی حد تک یہ پھیل چکا ہے اور چوالیس کے قریب جو مریض ہیں وہ ڈائیگنوز ہو چکے ہیں ان کا مرض تشکیز ہو چکا ہے ان کے ریزلٹ پوزیٹیو آ چکے ہیں ان میں سے اٹھارہ ڈاکٹرز آرٹ ڈاکٹر اور باقی پیرامیڈیکل سٹاف ہیں یہ مرض کیسا ہے اور اگر لگ جائے تو کتنے فیصد چانسز ہیں بچنے کے اس کی علامات کیا ہیں یہ مرض دنیا میں پہلی مرتبہ کس ملک میں کس سال میں آیا یہی مرض پاکستان میں کب آیا اس کو کرینیا سے کانگو کیوں کہا گیا یہ مرض جو ہے یا یہ ویرس جو ہے ویرس کہیں گے مرض تو خیر نہیں مرض تو بعد میں بنتا ہے یہ ویرس کس طرح پھیلتا ہے اور کس طرح لگتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کے اس وی لوگ میں شامل ہے محترم ناظرین کرام پاکستان پر اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ لہور میں سموگ نے ڈیرے دھالے ہوئے ہیں وہ چار چھوٹی ہیں اب اناؤنس کر دی ہیں سرحد پار انڈیا سے چمگادر کی وجہ سے ایک نیپا ویرس آیا ہوا ہے اور جبکہ نگلیریہ کراچی میں یہ کسی دن پھر تفصیل کے ساتھ وی لوگ کریں گے تو میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام جب سے یہ کہلیں جنگ شروع ہوئی فلسطین اسرائیل کی اس وقت سے ہمارے چینل پر ویو ہونے کام شروع ہو گئے ہیں کیونکہ بہت سے ہم نے پروگرام فلسطین اور اسرائیل پر کیے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے لائک کریں گے تو پھر یہ دوبارہ یوٹیوب کے الگروہ دم سسٹم میں آ جائے گا اور آپ کی مہدبانی ہوگی کہ بڑیے ہم اس کو کہلیں کہ ریسرچ کے بعد ایک وی لوگ تیار کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کی بھی محبت کہ پوری دنیا میں میرا چینل دیکھا جاتا ہے تو محترم ناظرین اکرام صوبہ بلوچستان میں اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سیول ہاؤسپیٹل جو ہے وہ اس وقت وہاں پر ایک خوف کا عالم ہے اور بلوچستان میں بھی خوف کا عالم ہے خطرناک حد تک یہ جرسین یہ وائرس بڑھ چکا ہے اسے چھوٹ کا مرض کہیں تو غلط نہ ہوگا محترم ناظرین اکرام کانگو وائرس جو ہے یہ صوبہ بلوچستان میں تو تیجی کے ساتھ پھیل ہی رہا ہے ہیلتھ ایمرجنسی بھی نافذ ہوگی چوالیس کے قریب مریض بھی ہو چکے اور ٹھارہ پیرا میڈیکل سٹاپ بھی ہو چکے اور ہیلتھ ایمرجنسی بھی لگ چکی دوسری بات کریں کہ یہ مرض کیسا ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ وائرس ہزارہ تر افریقہ جنوبی امریکہ مشرق یورپ ایشیا جس میں ہم رہتے ہیں مشرق وستہ میں پایا جاتا ہے اس کا پہلا کیس انیس سو چوالیس میں کریمیا یوکرین میں آیا اور اسی وجہ سے اس کو پہلے پہل کریمین کے نام سے پکارا جاتا تھا بعد میں یہ افریقہ میں زیادہ ہونے لگا اور پھر اس کو اسی وجہ سے اس کو پھر کانگو کا نام دیا گیا مہتر ناظرین اکرام یہ وائرس جو ہے ایک کیڑا ہے جو کہ گائے بھینس بکریاں اونٹ یہ جو جانور ہیں ان پر جو عام لفظوں میں چیچڑ کہلیں وہ جو لگتے ہیں اس سے یہ پھیلتا ہے پھر یہ جو متاثرہ جانور زبا کرتے ہیں ہم اس کے خون میں اس کے جرسیم مجود ہوتے ہیں وہی جرسیم جب آپ کے ہاتھ کو لگتے ہیں پھر وہ یہی مرض آپ میں منتقل ہو جاتا ہے یا یہ چیچڑ آپ کو کٹ لے انسان کو بھی جانور کو تو کٹ لیا اس میں جرسیم آگے اگر اس کو زبا کرتے ہیں اس سے خون بہتا ہے اور خون جو آپ کے ہاتھ کو لگتا ہے پھر آگے جا کے لگتا ہے اس سے پھر یہ پھیلتا پھیلتا آگے چلا جاتا ہے یہ انتہائی خطرناک کیونکہ وہ تو اتنا خطرناک نہیں تھا جو کوڑ آیا تھا مگر یہ انتہائی خطرناک ہے نگلیریا جو اس سے بھی خطرناک ہے وہ بھی کسی دن ڈسکس کریں گے محترم ناظرین اکرام اس مرض کی جو تشخیص ہے یا اس کی علامات ہیں وہ تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ ذکر کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو گیا تاکہ آپ اس سے بچ سکیں اپنا بروقت پرہیز کر سکیں اس کے لئے کوئی اتیاطی تدبیر کر سکیں اتیاطی تدبیر تو یہی ہے کہ ان لوگوں سے دور رہا جائے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مرض سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے زیادہ تار ہم فیور والا جو کانگو وہی در ہے تیز بخار ہو جاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے مطلی آتی ہے دل کا برا ہونا اس کے بعد پھر آپ کو کہہ بھی آ سکتی ہے الٹی آنا مطلی اور چیز ہے آپ کا دل خراب ہونا الٹی آنا مگر آئے نہ پھر الٹی کا آ جانا یعنی کہ مطلی کا آ جانا یہ بھوک کا کم لگنا کمزوری ہو جانا غنودگی چھا جانا نید آ جانا یا بہوشی کی حال اس طرح موں میں چھالے پڑ جانا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آنکھوں میں سوجن ہو جانا محترم ناظرین اکرام یہ ہے کہ اسے بخار کے وائٹ سیل وہ ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اس سے خون کا جمنا کم ہو جاتا ان کی اور پھر یہی خون جو مریض کی جسم سے رستہ ہے باہر نکلتا ہے اور خون اس کے جسم سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس کے فیپڑے جو ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے فیپڑے کام چھوڑ جاتے ہیں گردے کام چھوڑ جاتے ہیں جگر کام چھوڑ جاتا ہے اور مریض ایک ہفتے کی اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ چاند سار پہلے بحول پر میں بھی آیا تھا ایک نرس کو لگا نرس سے پھر کئی ڈاکٹرز کو لگا اور ایک خوف کا عالم تھا کیونکہ میں بھی ہفتہ بار میٹنگ اور سیچر ڈے کو میری میٹنگ ہوتی ہے ہفتہ کو کئی سالوں سے میں جا رہا ہوں تو جب میں گیا وہاں پر دیکھا کہ ایک خوف کا عالم تھا یہ ہسپیٹل وکٹوریا کی بات کر رہا ہوں تو بحول پر کی محترم ناظرین اکرام پاکستان میں یہ مرض کب آیا پاکستان میں یہ مرض پہلی بار دو ہزار دو میں آیا پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اس وقت یہ آیا اور سات افراد اس سال دو ہزار دو میں اس سے ہلاک ہوئے پھر اس کے بعد ہتیاتی تدابید اختیار کی گئی اللہ پاک نے کرم کیا وگر ہر سال کہیں نہ کہیں یہ مرض باہر سے آ جاتا ہے جیسے اس سال کوئٹا میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو لوگوں سے ہوا اور ان لوگوں کو پھر وہاں کے جو ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میٹمیٹ کیا گیا تھا جولائی میں تو اب اللہ تعالی رحم کرے سیول ہاسپیٹل کوئٹا میں اتنی سہولیات موجود نہیں ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ اٹھارہ ڈاکٹرز جن میں آٹھ ڈاکٹر ہیں اور ایک جو باقی دس پیرامیڈکا سٹاف ہیں ایک ڈاکٹر بھی انتقال کر گیا اس سے شکر اللہ اس کا نام تھا وہ انتقال کر گیا کراچی کی ہاسپیٹل میں کوئٹا سے ان کا تعلق تھا باقی لوگوں کو بھی وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے اب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس محلق مرض سے موزی مرض سے چھوٹ جیسا یہ مرض ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو اب بڑے میئرمنٹ لیے ہیں حکومت بلوچستان نے مریضوں کے دیکھونے پر اور ملنے پر پبندی عید کر دی گئی ہے اور ان کو سختی کی گئی ہے کہ بلوچستان میں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو مزید پھیلنے سے بچائے محفوظ رکھے میں یہ لوگ اچھا لگاؤ تو پھر اس کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ